اچھا اب جو آپ بات کرتے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب کی کہ وہ صاحبی کرا کینے قومی اسیمبلی سینئر سیاستدان جو اس بار جنہوں نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے شاہد خاکان عباسی صاحب ان کا بیٹا لڑ رہا ہے چودری شجاہد حسین صاحب ان کا بھی بیٹا لڑیں گے مفتا اسماعیل صاحب مفتا اسماعیل تو بچانے سینٹ کے ہیں اچھا جی یہ خبر دے رہے ہیں آپ یا ان کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اگر مسلم عمران اسماعیل صاحب جن کا تعلق پی ٹی اے سے ہوا کرتا ہے وہ تو دو انر تھے نا اور لڑی نہیں سکتے صداقت عباسی صاحب دو سال تک صداقت عباسی صاحب مخدوم آپ کو پتا ہے توبہ کر چکے مخدوم خسرو بختیار وہ بھی لڑ رہے ہیں نہیں علی زیدی صاحب ہوا کرتے تھے وہ بھی نہیں علی نواز آوان صاحب وہ بھی تو آپ پتا ہے کہ تائب ہو چکے اسد عمر صاحب وہ بھی پارٹی چھوڑ چکے سیاست چکے فررخ حبیب صاحب پارٹی تو جوائن کی آئی پی پی الیکشن نہیں لڑے الیکشن لڑے عثمان ڈار صاحب خود نہیں ہے والدہ کی سپورٹ کے لیے الوطہ شہر میں موجود ہیں جو خواہد صاحب کے مقابلے میں اتریں گے مقابلہ کریں گے برحال مجھے افسوس ہو رہا ہے ایک دلچسپ خبر یہ ہے جو اگر آپ اچھے والے نوجوان تھے اچھے لوگ تھے نئے آیتیں پولیٹکس میں وہ بیچارے رخصت ہو گئے اور میدان میں نہیں ہے اس وقت انہیں باسٹ ہے کوٹلا عابد رضا صاحب ایک گھر سے چھے افراد نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں یعنی ان کی جتنی بھی فیملی ہے بھائی بہن سب نے اب کہی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی نا جو باقی بچے گا ایک دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ ریزرف سیٹیں میں خواتین کی ان کی فیرستیں مختلف سیسی جماعتوں نے جمع کروا دی اس پر یہ ایک اتراز ہو رہے ہیں جو نون لیگ کی ریزرف سیٹوں کی فیرست ہے قومی اسیمبلی کی اور صبائی اسیمبلی کی اس میں ایک نام کومن ہے مریم اورنگ زیب صاحبہ کا قومی اسیمبلی کے لیے بھی اور صبائی اسیمبلی کے لیے بھی اچھا دونوں جگہ دونوں جگہ کون سا نمبر ہے ان کا دوسرا یا تیسرا ہوگا فیرست دیکھنی پڑے گی یعنی ٹاپ میں ہیں ٹاپ آف دی لسٹ ایسا نہیں کہ بہت نیچے ہیں چلیے اس سے کچھ لوگ ٹانے بانے جوڑے ہیں کہ پنجاب میں بھی ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں ہاں اگر پنجاب میں حکومت دیکھیں کون وزیر اللہ کون ہوگا چلیے ہمارے جو ہیں کیا نام ہے کیپٹن سفزر صاحب پکے چکے نا جانگی ترین صاحب نے ایک سب پچپن لودرہ سے جمع کروائے ہیں جناب وزیر آزم مون چودری صاحب نے بھی لہوڑ سے علیم خان صاحب نے بھی لہوڑ سے عامر کینی صاحب اسلامباز سے غلام سرور خان صاحب راولپنڈی سے اور فردوس عاشق عوان صاحب سیالکور سے نہیں تو ان کے مقابلے میں نسار نسار علی خان صاحب سرور صاحب کے مقابلے میں بالکل ہے چلیے راجہ کمرو الاسلام بھی ہے جی راجہ پنڈی والے انجینئر راجہ کمرو الاسلام